جو نیوز جو میسیج سوشل میڈیا پہ نکال دیتا ہے ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے سب کو عقل سلیم عطا کی ہے قریب نواز کی بارگاہ میں کون ایسا چاہے گا کہ یہاں پہ تمام لوگ یہاں پر حاضر ہیں ذرا ان سے پوچھیں یہ بریلی سے یہاں پر حاضر ہیں لیکن اس بیک نیوز کے وجہ سے وہ لوگ کنفیوز ہو گئے اور تمام خدام حضرات کے پاس میں فون کر رہا ہیں میسیجز کر رہا ہیں لیکن یہاں پہ نیٹورک کی بہت زیادہ پروگلہ میں بات ہو نہیں پا رہی ہے اس لیے ہم یہ ویڈیو کے ذریعے سے بتا رہے ہیں آپ سب کا سواگت ہے نیوز لائن کھلکتہ آپ دیکھ رہے ہیں اجمیر صریف کا وہ ویڈیو جو کچھ دنوں پہلے بہت زیادہ وائرل ہوا تھا کہ اجمیر صریف میں رات کے وقت ہنگامہ ہو گیا مار پیٹ ہو رہی ہے یہ ویڈیو بڑی ہی تیجی سے وائرل ہوا مظاہرین آپ جان لے کہ آخر اس ویڈیو کی پیچھے کی وجہ کیا ہے کیوں یہ ویڈیو اتنی تیجی سے وائرل ہوا آخر ایسا کیا ہوا تھا اجمیر صریف میں جب نیوز لائن کھلکتہ کی ٹیم نے اس کی جانس پر تال کی تو وہاں کے خادم سے جب بات کی تب پتہ چلا کہ آخر معاملہ کیا ہے اس کی فیوری ڈیٹیل ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے چینل کے مادم سے جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو لائک فلو اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ کر لیں اور اس ویڈیو کی سچائی کو جاننے کے لئے رکھتی دیکھیں نہیں گردشت پیمانے کی وہاں کیا شان ہے خواجہ تیرے میں خانے کی تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے نام یا خواجہ اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ سب سے پہلے تمام عاشقین کو حضور سرکار غریب نواز کے آٹھ سو گیردے عرص مبارک کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ غریب نواز سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ گشت کر رہا ہے کل سے جو عجمیر شریف کا ہے شاہ جانی مسجد کا ہے جس میں ایک فیک میسج چلایا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عجمیر شریف میں ماحول ٹھیک نہیں ہے الحمدللہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ماحول بہت اچھا ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں تمام ظائری تمام آشکی اسی طرح سے حاضر ہو رہا ہیں جس طرح سے حاضر ہوتے ہیں اور سب کی حاضری بارگاہ غریب نواز میں اسی انداز میں ہو رہی ہے کافی لوگ بریلی شریف سے بھی یہاں پر حاضر ہیں اور غریب نواز کی بارگاہ میں اسی طرح سے حاضر ہو رہا ہیں جہاں تک اس ویڈیو کی بات ہے تو وہ ویڈیو شاہ جانی مسجد کا ہے وہاں تمام آشکین تمام ظائرین کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں قرید نواز کی بارگاہ میں عورت مبارک میں حاضر ہوتے ہیں وہاں سب موجود تھے اور پانچ تارک پانچ رجب المرجب کی رات یعنی چھٹی شب وہ جب تمام ظاہرین یہاں پر ایک جگہ حاضر ہوتے ہیں اس وقت کچھ شر پسند لوگ دس پندرہ لوگ اس دھیڑ کے اندر آئے انہوں نے آکے کچھ اس طرح کی نعرے بازی کی کہ تمام ظاہرین میں ایک انتشار برپا ہوا انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پہ بھگدر مچے ماحول خراب ہو تو جب انہوں نے وہ نعرے بازی کی تو کچھ ظاہرین غریب نواز آشکان غریب نواز نے ان کو روکا جب ان کو روکا گیا تو ان لوگوں نے تمام آشکین تمام ظاہرین پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ بھگدر مچے جو خدام حضرات کو معلوم چلا تو خدام حضرات نے پھر ان کو وہاں سے نکالا مار کے باہر نکالا کیونکہ لاکھوں لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ شر پسند لوگ یہاں پہ بھگدر مچانے کی کوشش کر رہے تھے جس سے کوئی حادثہ درپیش آئے اور پھر یہاں سے ایسی نیوز جائے کہ غریب نواز کے عورس مبالت میں یہ حادثہ ہو گیا لیکن وہ اس میں ناکام رہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورس کی تقریبات جب نزدیک آنے والی تھی عورس کی آئیام جب نزدیک آنے والے تھے تو کچھ لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ شہروں میں ہر نماز کے بعد یہ اعلان کیا کہ اجمیر نہ جائیں جنہوں نے ٹکٹس کرا رکھیں وہ کینسل کر دیں ایسے کئی زارے ویڈیوز کئی زارے والیز میسیجز ہمارے پاس میں آئے لیکن غریب نواز کی حکومت دلوں پر ہے خواجہ والوں کے کوئی فرق نہیں پڑتا اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کتنا بھی ان کو منع کریں ان کو روکیں ان کو ٹوکیں جب یہ تمام معاملات ان کے سامنے آئے کسی نے ان کی نہیں سنی اور جو آنے والے تھے جب غریب نواز کی اوٹس نزدیک آئے تو اس طرح سے لگتا تھا کہ غریب نواز کے دربار کی طرف چتنے بھی راستے آ رہے ہیں ایک انسانوں کا سہلا ایک عاشقوں کا سہلا غریب نواز کے دربار کی طرف روا دوا تھا اور آج بھی ہے آج بھی لاکھوں لوگ یہاں پر بارگاہ میں حاضر آج شتات رجب المرجب ہیں اور آج کے دن لاکھوں لوگ ظاہرین حاضرین غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں سب کی حاضری ہو رہی ہے لمدر نیاز سب کے لیے انتظام ہیں خدا میں خاجہ غریب نواز کی طرف سے دسترخان امام حسن علیہ السلام لگا ہوا ہے اور تمام لوگ منجتن پاک کے فیضان سے پیضیاب ہو رہے ہیں یہ وہ دربار ہے کہ یہاں پر فیضان حسین ابن علی چوبی سو گھنٹے جاری اور ساری ہے جتنے کی لوگ یہاں پر آ رہا ہیں اپنے دامن کو پسار رہے ہیں اور حضور صدقار غریب نواز کے پیرو مرشد کا صدقہ پجلن باگ کا صدقہ اپنی چھولیوں میں بھر بھر کے اپنے گھر لوٹ رہے ہیں تو حضور صدقار غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کسی فیک نیوز پہ دھیان نہ دے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جو نیوز جو میسج سوشل میڈیا پہ نکال دیتا ہے ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے سب کو عقل سلیم عطا کی ہے غریب نواز کی بارگاہ میں کون ایسا چاہے گا کہ یہاں پہ ماحول خراب ہو اور کون عاشقوں کو مار کے یہاں سے بھگائے گا یہ سب فیک نیوز ہے یہ تمام لوگ یہاں پر حاضر ہیں ذرا ان سے پوچھیں یہ بریلی سے یہاں پر حاضر ہیں یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت بڑیہ محول ہے یہاں لنگر چل رہا ہے پبلک لاکھوں کے ساب سے بہت بڑیہ محول ہے پورا نام ہے میرا پردیب کمار پنجاب سے آئے ہوں میں ایسا کوئی محول نہیں ہے جو بھی ویڈیو چل رہی ہے فیک نیوز چل رہی ہے لنگر چل رہا ہے پورا مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور محبت والا سمسلہ ہے تو مارنے پیٹنے والا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے میرا نام آسیب پوریشی ہے میں پونہ سے آیا ہوں اور کافی چار بس دنوں گے مجھے آکے ایسا کچھ ایدر محول نہیں ہے ماشاءاللہ سب پبلک ہے اور اچھا محول ہے کچھ لوگ تھے جو حضرت نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے فلال اور ماشاءاللہ اچھا محول ہے سب لوگ آرے جارے خوشی سے سب لنگر ایمام ہے حسن ایمام حسین چلو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا نام محمد لیاس کھان ہے میں ممبئی سے اور ماشاءاللہ بہت اچھا محول ہے ہر سال کی طرح ہر سال سے اچھا محول ہے لوگ جو فٹنے فیلا رہے ہیں کہ وہاں نہ جائیں یا یہاں پر جو مار پیس ہو رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت اچھا محول ہے بہت بہتری ہے بھئی جہاں پر لاکھوں لوگ موجود ہیں اگر یہ ایک انسانی فطرت کی بات ہے ابھی یہاں پر اتنی بھیڑ ہے ابھی ان میں کوئی آکے ایک جنا ایک یا دو لوگ یہاں پر آکے اگر ادھم مچاتے ہیں دو چار لوگ اگر یہاں پر بھیڑ میں آکے ادھم مچانا شروع کر دیتے ہیں تو یہی پہ ایسا محول ہو جائے گا کہ بھگدر سی مچ جائے گی تو کچھ لوگوں نے یہاں پر آکے انتشار برپا کرنے کی کوشش کی یہاں پر بھگدر مچانی کی کوشش کی اور یہ کوشش صرف اس دن نہیں پوری چاند راج سے لے کے ان کی کوشش چل رہی ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں بھیڑ کے اندر ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے ماحول غراب ہو لیکن الحمدللہ سممہ الحمدللہ یہ غریب نماز کا دربار ہے انہوں نے ساری کوششیں کر کے دے گئی جب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے ایک ایسا ویڈیو وائرل کیا کہ جس سے ایک کنفیوجن لوگوں میں پیدا ہو گیا اور یہ ویڈیو ہم ان کے لیے نہیں بنا رہے ہیں کوئی ویلیو نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو فتنہ گر لوگ ہیں جو یزیدی فکر رکھتے ہیں امت مسلمہ کو پاٹنا چاہتے ہیں ان کی ہماری نظر میں کوئی ویڈیو نہیں ہے یہ ہم ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہیں جو عاشق ہیں جو چاہنے والے ہیں جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس بیک نیوز کے وجہ سے وہ لوگ کنفیوج ہو گئے اور تمام خدام حضرات کے پاس میں فون کر رہا ہیں میسیجز کر رہا ہیں لیکن یہاں پہ نیٹورک کی بہت زیادہ پروگلم ہے بات ہونی پا رہی ہے اس لیے ہم یہ ویڈیو کے ذریعے سے بتا رہے ہیں الحمدللہ غریب نواز کا گمبت غریب نواز کا آستانہ یہ سمبل ہے انسانیت محبت اور مساوات کا یہاں سے صرف ایک میسیج آم ہوتا ہے ساڑھے آٹھ سوال سے محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں تو یہاں پر غریب نواز کی بارگاہ میں تمام لوگ آئیں حاضری دیں کسی کی باتوں میں نہ آئیں خاجہ صاحب کی بارگاہ میں یہاں پر آئیں اور یہاں پر نعرہ لگائیں غریب نواز کا غریب نواز کی آبا و اجداد کا غریب نواز کی اولاد کا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا عزین حق مہین یا مہین حق مہین یا مہین یا مہین ایسی اللہ علیہ وسلم موسیقی